آگے بڑھتے ہیں سرگوجہ سے آپ کو اس وقت کی اپ ڈیٹ بتا دیتے ہیں جہاں ایک یوک نے مہیلہ کی ہتھیا کر دی جگہنے واردات سرگوجہ میں یوک نے پہلے مہیلہ کے ساتھ بلاتکار کرنے کوشش کی لیکن ناکام رہنے پر اس نے مہیلہ کی ہتھیا کر دی اور شف کو کھیت میں فیک کیا سرگوجہ میں یہ بڑی گھٹا ہوئی ہے سیتا پور تھانا علاقے میں کلس نے ایک یوک کو حراست ملیا پہلے مہیلہ کے ساتھ جوشکرم کرنے کی کوشش کی پر جب نہیں کر پایا تو یوک نے بے رہیمی سے مہیلہ کی ہتھیا کر دی اور شف کو کھیت میں فیک دیا مہیلہ کے پاس اڑم کھیلہ گاؤں ہیں وہاں پر ایک قریب پچیس سال مہیلہ کی ایک مہیلہ ہے اس کو آروپی نے اس کو سیر میں پتھر سے وار کر اس کا حتیہ کیا تو اس سمجھ میں اس کا بیچنہ بھی چل رہا ہے اور سندہ ہی ابھی رکچہ میں ہے اس کے آوستیت کاروہ ہی کر کے اس کو ریمانڈ پر بھی جائے گا سرگوزہ کے سیتاپور علاقے میں ہوا یہ جگنی حتیہ کان جس میں ایک مہیلہ کی بے رہیمی سے حتیہ کر دی گئی ہے آروپی نے پہلے مہیلہ کے ساتھ بلاتکار کرنے کی کوشش کی پر جب ناکام رہا تو اس نے موت کے ایک ہاتھ مہیلہ کو اتار دیا جعبید ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جعبید کیا ہے پورا معاملہ جب میں بتا دوں آپ کو کہ پورا معاملہ سیتاپور سانشیت کا ہے جہاں پر ایک مہیلہ کی نیرمن حتیہ کر دی گئی ہے مہیلہ کی عمر 35 سال بتائی جا رہی ہے حتیہ کے بعد علاقے میں مر گئی ہے سنسلی ایک سندگ ویکتی کو پولیس نے گستاج کیلئے گرتار کیا گیا ہے جانکاری کا انوصار ویکتی مہیلہ کے اویر سنبھن بنانے کیلئے لیکتار کر رہا تھا پرشان مہیلہ کے نہیں ماننے پر ویکتی نے پتھل سے سر پچل دیا اور پولیس بارکی سے کر رہی ہے جانچ جانچ کے بعد ہی اس پرش پھائے گا کہ پورا معاملہ ہے کیا بہت بہت شکریہ جاوید تو فیلال پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے آروپی لگاتار مہیلہ پر اس سے سنبند بنانے کیلئے دباہ بنا رہا تھا مہیلہ کے انکار کرنے پر اس نے بیرہیمی سے پتھر سے کچل کر مہیلہ کی ہتھیا کر دی مہیلہ